منزلیں ہیں نہ کوئی رستہ ہے علم تھوڑا ہے بھاری بستہ ہے ہم نے تعلیم پر نہ زور دیا اسی لیے تو حال خستہ ہے سب کو ہے اپنی اپنی پڑی بلالے دیں پھر واسے چودھری ہم نے دیکھنے اور چانے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم علیکم جا حال چلیں آپ لوگ کے مگر یہ اچھا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ڈسٹنس بھی ہے اور آپ لوگوں نے بھی احتیاطی تدبیر اختیار کیوئی یہ بہت ضروری ہے سب کو پلیز پلیز ملہوز خاتے رکھیں جتنا حکومت کر سکتی ہے یا کرنا چاہ رہی ہے وہ اتنا ہی ہے اس سے زیادہ ہم لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم خود کیا کریں گے خدارہ اس چیز کو سیرسلی لیجئے ابھی بھی ہم نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ تمام تر احتیاطی تدبیر اگنور کر رہے ہیں پلیز خدارہ اس کو اگنور نہ کریے آپس میں ڈسٹنس رکھئے ایک دوسرے سے مہل جول کے اندر ڈسٹنس رکھئے اپنے ہاتھوں کو اپنے موہ کو کور کریے ان چیزوں کا پلیز خیال رکھیں اور اپنے گھروں میں رہیں پلیز اس کے اندر نہ نکلیں کہ جیسے چھوٹیا ہوئی ہی ہیں ایک سیز اس سے پہلے کہ کوئی اور ایکسٹریم میجر لینا پڑے گورنمنٹ کو تو پلیز اس طرف نہ لے کے جائیں اس بات کو آپ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں جی پوری احتیاط کی تدبیر ایسے آپ اس کی بات ہے موہ کور کرنا تھا آپ نے سر کر لیا میں موہ دے ماسک پا کے کار چلان گیا تھا میری بچے میری بیوی نو کہنے دے ہم ہی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں آپ کے بچوں کا ڈاکٹر اتنا خراب ہے میں موہ دے پنڈہ چینج دے ڈاکٹر ہوں دے پینچر بھی لائے 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 دعای بھی لائے 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 ہاں جی تمہیں سننے آرہا ہے سمجھ بھی گیا تھے ہاں لائے ٹوپی رہے ورائے لائے لائے لیکن ساڑھے گیس کیڑے نہیں ہونا لیکن ہم نے گیس جو بلائے ان کے لئے بھی آج ہم نے بیلکل بیچ میں فاصلہ رکھا ہوا ہے ہمارے شو میں سے پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن ہماری دندگیوں میں ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا اس لیے جب وہ چینج ہو رہی ہے تو ہم لوگ کیوں نہ چینج کریں اس کو لیجئے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو جو کہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے پچاس سال سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ تیٹر ہے ریڈیو ہے ٹیلیویجن ہے یا پھر فلم ہر جگہ نے ان اپنی ادھاکاری کے جھوڑ دکھائے ہیں اور تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہوا ان کو دوانن اونلی جناب اشرف خان صاحب اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل محترمہ معصومہ شاہ ویلکم تو دا شو سر سر آپ سب کے لیے ایک شیئر لائے ہوں اور اس کا موضوع ہے کرونا سے درنا نہیں گڑنا ہے بے شکر کرونا اور ہمارے درمیان اب چھن گئی ہے کرونا اور ہمارے درمیان اب چھن گئی ہے اگرچہ زندگی کچھ دن تو ہم پر بار ہوگی اگرچہ زندگی کچھ دن تو ہم پر بار ہوگی ڈسپلن اور صفائی کو ذرا اپنا کے دیکھو ڈسپلن اور صفائی کو ذرا اپنا کے دیکھو ہماری جیت ہوگی اور اس کی ہار ہوگی ہمارے درمیان اب چھن گئی ہے جے تو کرے شارہ منو زندگی ملے دبارہ منو تے ساری عمر گوتے کھا دے نے انتے ملے کنارہ منو محبتیں ناکام سے ڈرتے ہیں ویلے لوگ کام سے ڈرتے ہیں جو لوگ کبھی بخار کی پرواہ نہیں کرتے تھے اب نزلہ زکام سے ڈرتے ہیں خان صاحب کیا حال چالے ہیں آپ کے الحمدللہ شکر اللہ کیسا لگتا ہے آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ استادوں میں سے اور آپ کے شاگرد نے آگے سے کیا کیا جی بس کیا آرز کروں میں آج کل شاگرد ایسے ہی آ رہے ہیں خاطر صاحب کی سوچ بہت ہی مصبت ہے اور بہت اچھی بات ہے اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ یہ حوصلہ افضائی کی جائے لوگوں کی بجائے اس کے کہ ڈرائیا جائے لوگوں کو اور یہ ابھی آ رہے تھے میری طرف سیدھے ہی پیا صاحب باہر ملاقات ہوئی اور یوں کر کے آئے میں نے کہا عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے لوگوں کی بات ہے کافی بھی میں ہی منع کیتی سی اس سے طرف مگر یہ سل میں پرانے وقتوں کے ہلے میں اس لئے شاید ہم لوگ اس طرح سے جو ہمارا کلچر ہے ہم جاتے ہیں محسومہ جی آپ بتائیں شو دیکھا وہاں بہت دفعہ بہت دفعہ کیا خیال ہے آپ کا بہت اچھا ظہار ہے اچھا ہے ٹھیک ہے آپ کو اندازہ ہے کہ شو پر کیسا انٹرویو اور کیا ہوتا ہے بلکل مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کوئی لائف کتنی چینج ہوئی ہوئی ہے بہت آپ تو ماس کے بنا باہر جانے نہیں رہتے کوئی خود پہننے کا نہیں دل چاہتا نہیں کیوں آپ کا دل نہیں چاہتا ماس میں نہیں ماس پہننے کا لیکن آج کل تو جا رہا لیکن پہننا ہی پڑتا ہے لیکن گھر والے کہتے ہیں ماس پہننے کے جاؤ گے بنا نہیں گھر پہ رہو اچھا اور ماس پہننے کے ہی جانا پڑتا ہے خان صاحب آپ بہت انسیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف یہ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا نکلا نہیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ یہ شو عمومن میں دیکھتا ہوں ہم بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور قابل ستائش ہیں آپ ساری ٹیم جو اتنا اچھا شو کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ دور بیٹھنے کے جو وہ ہوتے ہیں نتائج ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے یہ نہیں پتا چلا کہ یہ ہمارے سینئر ہمارے بھائی ماسوما جی کیسی ہیں بندہ پچھے کہ ماسوما بھائی کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرے پیا دیکھیں ماشاءاللہ جب اپنے کام پہ یہ آتے ہیں اس شو میں جو کہ ان کی خاصیت ہے یہ ابھی شروع ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد اس کام میں یہ ماہر ہے یہ نہیں دیکھتے دور ہو کے نزدیک ہو کسی ساڑھے سینئر جی میں نے چھوٹے پر آ لگ رہے جی کنہ کے ڈرگوں مانگے اے تو خوش ہو ہے جی نہیں مگر یہ تو ایک خان صاحب بڑی آپ کی ماشاءاللہ خصوصیت ہے کہ ایک جو پوزیٹیوٹی اور ایک جو انرجی آپ کے اندر ماشاءاللہ ہے ماشاءاللہ میں نے آپ سے کام بھی بہت کیا تو مجھے اس کا میں پرسٹ ہینڈ گواہ ہوں کہ اس کا راز کیا ہے مجھے بتائیں اس کا راز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کام کو کام سمجھ کے کریں گے تو اس میں کمی بیشی نہیں ہو ایمانداری سے اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر کمی بیشی نہیں ہوتی نہیں صاحب لیکن یہ آپ کی ماشاءاللہ کام کے علاوہ ایک ذاتی طور پر جب آپ کو انسان ملتا ہے تب بھی ہمیں یہی واہی باتی ہے ہمیشان نہیں انرجی تو ہونی چاہیے عام لائف میں بھی ورنہ تو ڈل ہوتا ہے بندہ چودری صاحب ٹھیک ہو ماشاءاللہ کی ہو رہا یہ اس میں ایک زندگی ہے یہی آپ کے کام میں نظر آنی چاہیے اور خان صاحب نے انرجی ماشاءاللہ انہی کی کہ ستے پہ بھی الٹبازی لانے اچھا میں ایرانی سرکس کامنی کام اچھا میں ڈرامی اچھ کام کرنا پہ چاہیے میں نے انرجی انرجی ماشاءاللہ یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے جو میں نے ہمیشہ خان صاحب نوٹ کی پوزیٹیوٹی بڑی ہے چاہے آپ خان صاحب کے ساتھ بارہ گھنٹے بھی آپ کام کریں چودہ گھنٹے کے بعد بھی وہ آپ کو ایک مسکراتا ہوا چہرہ ملتا ہے شکر اللہ اور یہ ایک بھائی نیچری سر آپ شروع سے ہی ہمیشہ ہوں کہ ہمیں تو جو پاکستان میں جس نے ٹی وی میں ففٹی ففٹی کے زمانے سے آپ کو دیکھا آپ کا پہلا ایمیج ہی ایسا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں اچھے ہی موڈ میں نظر آئے ہیں شکر اللہ میں عام لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا یہی تمہیں جاننا چاہتا ہوں یہ کیسے ہے یہ بس ایک قدرتی بات ہے اور جب جن کے پاس نہیں ہے وہ کیساڑ کے مارے دیں میں ہم نہ دکی کر سکنا جہاں اللہ بھی مارے دیں آپ بیسے کیا سمائلنگ پوزیٹیو شخصیت ہے یا نورمل جو ہوتی ہے نہیں وقت کے حساب سے دیکھا جائے گا نیگٹیو تو ویسے نہیں آتی لیکن پوزیٹیو بھی رہتی ہوں اچھا بہت زیادہ یہی کوشش کر دیں کہ جتنا پوزیٹیو بھی رہوں گے اتنا سہی رہے گا میرے لئے ایکٹنگ کا شوق ہے آپ کو تھوڑا 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 کتنا کو تھوڑا ایکٹنگ کا اتنا زیادہ نہیں یہ سنگنگ کا ہے لیکن آبات میں اچھی نہیں ہے اچھا سنگنگ کا آپ کو شوق ہے بہت ہے لیکن دلے جگائی جائے کرو دلے گاتی ہوں اچھا تو سنگنگ میں کون پسند ہے آپ کو آتیف اسلم آتیف اسلم اچھا چوائس ہے اس میں آرجید سنگھ آرجید سنگھ اور آتیف اسلم پسند ہیں آپ کو زبردست اور مگر آپ گانا گاتی نہیں ہیں میں نگات گھر پہ ہی گاتی ہوں اکیلی بیٹھ کر گنگن آ رہی ہیں اور وہاں نے صرف یہ نہ نکارے نہ انہوں نے ناولا کیا آپ کہتے اور شفٹ ہو گئے نہیں ہوتے ہیں اکثر یہی کہتے ہیں کہ ایسا بولنا کیوں گلا نہیں تو مگر انہوں نے کبھی کوئی اتراز نہیں کیا کہ بیٹے ہم ہی کیوں ایسا بھی کچھ نہیں کہا بھائی 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 بولتے ہیں کہ بس کرو ہمیری سندھی ہے ایسا سننا نہیں پلیز یہ ہمیں بھی پتا لگے نہیں میں گائی نہیں سکتی کوئی آخری آتیف کا تیرے سنگ یارہ وہ کچھ رنگ بہا رہا اس طرح کبھی کار رہا وہ کہا رہا تیرے سنگ یارہ خوش رنگ بہا رہا سہی پر آمنہ کر دیں میں نے نہیں سوچ رہا سرونہ سے ہو چکے اس تو برا کیوں گے کسی گھر میں بچہ رو رہا تھا بڑی زور و شور سے آدھی رات کو بڑوسی بڑے تنگ ہو رہے تھے تو ایک آواز آئی کہتا ہے بابی جی بچے کو لوری سنا دیں چپ کر آ دیں وہ بشاری لوری سنانے لگی تھوڑی در کے پاس آواز آئی بابی جی نو رہن دے ہو آپ نے بہت سکان سب کی ایکٹنگ دیکھی ہے ہی بہت دفعہ دیکھی ہے بہت دفعہ دیکھئی ہے بہت دفعہ دیکھئی ہے آخری بار کہا پسند ہے دکھڈگی ہے جو درامہ تھا مجھے دکھڑی ہے سیمیلی بہت زیادہ پسند کرتی تھی بہن بھائی بھی میرا سبت چھوٹا بھائی بہت زیادہ دیکھتا تھا اور وہ ایکٹنگ بھی کرتا تھا اچھا اسکان سب کی طرح کی ایکٹنگ نہیں لائک وہ ان کی جو مدر بنی مین تھی بھائی مدر کی طرح کی ایکٹنگ کر رہا تھا بھائی مدر کی طرح کی ایکٹنگ کر رہا تھا ملتا ہی ہو رہا تھا بھائی مدر کی ایکٹنگ کر رہا تھا دل کرے بھائی مدر کی ایکٹنگ کر رہا تھا آپ نے فٹی فٹی دیکھا ہوئے نہیں آج فل دن ہے دیکھنے کے تو آپ ضرور یوٹیوب کی اوپر فٹی فٹی دیکھیں اور وہ دیکھیں کیا کمال شاکار تھا مگر آپ ضرور دیکھیں وہ تو ایک پاکستانی کلاسک ہے بلکل ففٹی ففٹی تو ایک ایسی چیز جو کہ ہم سے ایک بار ہی بنی اور اس کے بعد لا تعداد ہم نے اٹیمٹس کی ہے لیکن بن نہیں پائی ہم سے دوبارہ اسے کھان صاحب کبھی کی سوچے کیوں نہیں بن پائی دوبارہ ہم سے بتا نہیں وہ ٹیم ورک نہیں ہے اس وقت کسی کی شادی ہوئی تھی ہم وہاں حسن سکیر پہ کراچی بیٹھتے تھے پانچ دن لکھتے تھے ہم بیٹھ کے شوہ منصور صاحب اور شوہ منصور صاحب اور ریکارڈنگ ہوتی تھی دو دن تو ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن آج کون سات دن دے سکتا ہے یہاں بھاگ رہے ہیں وہاں بھاگ رہے ہیں اس کے ریکارڈنگ اس کی وہ بے لا کام تھا صرف لکھی جا رہے ہیں لکھی جا رہے ہیں ویٹر کیا کر رہے ہیں وہ چیزیں دیکھ کے پھر ہم لکھتے تھے پانچ دن لکھنا دو دن ریکارڈ کرنا جمعہ کو ہم جاتے تھے نو بجے صبح اور ہفتے کو ہم نو بجے آتے تھے باہر سٹوڈیو سے اتنا ٹائم نہ کسی کے پاس ہے ایک دو دفعہ کوشش کی نہیں بنا پچھلے دس پندرہ سالوں میں بہت سی اٹیمٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر مختلف چینلز کے اندر اس قسم کا سکیٹ شو بنانے کی مگر وہ نہیں ہم سے چیز بن پائی اور ای ٹھنک وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک زمانہ تھا اس کے اندر جو سبسنا ڈیڈیکیشن تھی وہ رائٹنگ اور اس کونسپٹ کی طرف بہت زیادہ تھی ہم کچھ زیادہ اب ایکسیکیوشن کی حصیلٹیز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس جو اس سمانے میں اس کے مقابلے ہیں مگر وہ جو تھوٹ تھا اس کو کریک نہیں کر پائے ہم وہ ایک بڑی کمال تو آپ وہ ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا ایکٹنگ میں کون پسند ہے سنگنگ میں تو آتف اسلم ہوئے ویسے تو پاکستانی ڈرامے میں اتنا دیکھتی نہیں ہوں دیکھتی نہیں پاکستانی بہت کم دیکھتی کون سے دیکھ رہی ہیں آج کے لئے میں موویز پر زیادہ پسند کرتی ہوں موویز کے اندر کوئی پسند ایکٹنگ میں تو دیپی کا پسند ہے ایکٹنگ میں آپ کو دیپی کا پسند ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور سنوان کھان پسند کون سے مووویز ایکٹنگ موویز ایکٹنگ موویز کیا ایکٹنہ موویز میں نے کہا سے ہور سے رکھوں گا کہ ہم آئیں ویسے کس پرکٹ جس میں رومانٹک بھی ایکٹن بھی اور جسے اندians موویز ہوتی ہیں آج کے اندین موویز ایکٹن بھی ہو اس میں کامیڈی بھی ہو ہاں کامیڈی بھی ہو رومانٹک بھی ہو سب اندر ہو اسگی کبھنا نات پاگل ہو نہیں نہیں کیوں بھائی ان کا ہے کوئی ایکشن کومیڈی رومانٹک فلم باغی ٹائپ کی فلم ہو باغی ٹائپ جیسے کہ ابھی مووی ہے یہ کبیر سنگ ویسی مووی ہو کبیر سنگ ٹائپ کا ایکشن وہ تو ایکشن فلم تو نہیں ہے ایکشن مووی ہے اس کے اندر کافی ہے وہ تو ویسے پاگل ہو گی ترہا چپیڑے مارتا پھرانا سب کو اگر وہ ایکشن ایکشن اس طرح کا نہیں ہے نہیں میگے نہیں اس طرح کا ہونی چاہیے کبیر سنگ ٹائپ فلم آپ کرنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ کوئی دیکھتی ہے فلم ہولی ووڈ کی پاکستانی ہورر موویز مجھے بڑی پسند ہے اچھا اس میں کام کرنا چاہیں گی آپ ہورر موویز میں کیا کام کرنا میں نے تو اسی کوشنی بار محقب تو بغیر ہی جانا چلو پاتے بہاری جا رہی ہے حکومت قوم کو ترسا رہی ہے تا مہگائی ختم کرنے کا دعوی تو پھر یوں نرک کیوں پڑھا رہی ہے ہے تلخوادار طبقے کا یہ رونا کہاں ساری کمائی جا رہی ہے سوچو یار آ